سازن ہرپل جی کو ڈراما سیلتا ہو بہت ہی انٹرسنگ نام بنچ کانسور میں آپ کو دکھائے جائے گا کہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے امبر اور احسن کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے احسن یہ کیا کیا تم نے دیکھو اب تم سلاحوں کے پیچھے ہو تمہیں دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے لیکن تم اسی قابل تھے احسن کہتا ہے مجھے معاف کر دو ایک بار امبر مجھے معاف کر دو میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا جیسے تم چاہوگی ویسا ہی ہوگا جب وہاں سنتی ہے امبر تو کہتی ہے کہ نہیں اب کچھ ٹھیک ہونے والا نہیں کیونکہ تم نے نہ جانے کتنی لڑکیوں کے زندگیاں خراب کی ہیں اب مزید تمہیں چھوٹ نہیں دی جا سکتی جب وہاں سنتے ہیں احسن تو کہتا ہے کہ میں تم سے شادی کرلو گا تو میں اپنا لوں گا اور جو شرطیں تم رکھو گی میں وہ ماننے کے لئے تیار ہوں ہمیشہ تمہارا تابع رہوں گا جب وہاں سنتی ہے امبر تو کہتی ہے کہ اب وہ وقت گزر گیا احسن کیونکہ اب میرا بھائی تمہارے ساتھ جو نے مجھے منع کیا ہے یہ تو میں کسی کو بتا کر نہیں آئی لیکن میں تمہیں دیکھنا چاہتی تھے سلاکھوں کے پیچھے تاکہ میری روح کو بسکون مل سکے نیکس دن میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ جب آلی بہت پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ناصر دیکھا ہے تم نے کیا کیا علماس بیگم نے اور ادھر ساتھ وہ چھپکے بیٹھ گیا باہر جا کر آخر میں کروں تو کیا کروں نیشہ کا بدلہ کس سے لوں جب بواہت سنتے ہیں تو کہتا ہے آلی دیکھو تم نے بہت بدلہ لے لیا سن بنا کے رکھا اور کیا بدلہ لینا چاہتے ہو کیا مار کر ہی بدلہ پورا ہوتا ہے معاف کرنے والا بہت بڑا ہوتا ہے آلی یہ سمجھنے کی کوشش کرو بدلے کی حمد تو سب ہی رکھتے ہیں اور بدلے کی حمد رکھتے ہوئے کسی کو معاف کر دینا اس سے بڑی بات اللہ کا نزدیک نہیں ہے تم سمجھ کیوں نہیں رہے آلی میری بات سمجھو اور اس بات کو دل سے نکال دو ورنہ بہت پچھتانا پڑے گا تمہیں جب بہت سنتے آلی تو کہتا ہے کہ پچھتاوا ہی تو ہے سن کنبل سے شادی کر کے وہ الماس بیگم میں تو اسے سبق سکھانا چاہتا تھا لیکن وہ نہ جانے اپنے گھومان میں کیا سمجھتی اپنے آپ کو اسب کو دیکھیں گے ہم سور مریش اقتلائی کیجئے